یہ قریب ایک دن آنے والا ہے جس عید الفطر کہا جاتا ہے لیکن اسلام کے تہوار باقی قوموں کو یہ بتاتے ہیں کہ تہوار منائے کس طرح جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر جب عید آتی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے اور ہم نے عید کو کس طرح منانا ہے یہ سارا کچھ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے پہلے تو یہ آپ دیکھیں کہ عید مسلمان نے کس طرح منانی ہے سویرہ جب اس نے اٹھنا ہے تو اس نے فجر کی نماز کے بعد دوبارہ سے تیاری کرنی ہے غسل کرنا ہے صاف لباس پہننا ہے خوشبو لگانی اور کرنا یہ ہے کہ نماز کے لئے جانا ہے اس کے عید کا آغاز اس کے اس خوبصورت تہوار کا آغاز اللہ تبارک و تعالی کی عبادت سے ہو رہا ہے اور عید منع کا براہ ہے رمضان کے تیس روزے پورے کرنے کے بعد یا انتیس کا چاند دیکھنے کے بعد